ہائے آپ کو بھائی ایک سکن وائٹنگ برائٹنگ ریمیچ سکن وائٹنگ برائٹنگ ریمیڈی جس کے ہلو پر آپ اپنی سکن کو وائٹن و برائٹن بنا سکتے ہیں گروہنگ بنا سکتے ہیں اور سپورٹنز بنا سکتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانا بہت زیادہ ایزی ہے اس میں میں نے جتنے بھی انگیرنز یوز کی ہیں وہ بہت زیادہ نیچرل اور ایفیکٹیو ہے آپ کی سکن پر کوئی حام نہیں ہوگا بلکہ آپ کی سکن کی ساری پرمز دور ہوگی اور آپ کو وائٹن برائٹن اور سپاٹلے سکن ملے گی اگر آپ کی سکن میں داگ دھبے، ایکنے پیمپلز، پگمنٹیشن، جھائیوں کی پرابلم ہیں، ٹاننگ ہو گئی ہے تو یہ ساری پرمز بھی دور ہوگی اور آپ کو وائٹن برائٹن اور سپاٹلے سکن ملے گی تو زیادہ ٹائم نہ ویس کرتے ہوئے چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کہ ہمیں اس وائٹننگ برائٹننگ ریمڈی کو کس طریقے سے بنانا ہے اور کس طریقے سے یوز کرنا ہے یہ پیک بہت زیادہ اچھا ہے، آپ کے فیس پر بلیچ کا کام کرے گا اور آپ کے سکن کو سپاٹلے سکن بنایے گا تو اس کو بنانے کے لئے آپ کو ایک کلین بول لینا ہے جس میں آپ کو دو چمچ کون فلاور ایٹ کرنا ہے کون فلاور بہت زیادہ اچھا ہے، آپ کے سکن کو ڈیپلی کلین کرے گا، سکن کو گلوئنگ بنائے گا اس کے بعد ہمیں چاہیے 1x4 ٹی سپون ایکٹیویٹر پاورڈر جیسے کی ہم اپنی سکن پر بلیچ کرنے کے لئے مارکٹ سے بلیچ لے کر آتے ہیں اس کے اندر جو پاورڈر ہوتا ہے وہ آپ کو 1x4 ٹی سپون لینا ہے زیادہ نہیں لینا ہے جس سے آپ کے سکن پر جلن بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف تھوڑا سہی لینا ہے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ہاف لیمن جوس اس لیمن میں سکن وائٹننگ ایجنٹ ہوتا ہے جس سے سکن وائٹن برائٹن ہوتی ہے اگر آپ کے سکن میں جھانیوں کی پر بل میں داغ دھبیں ہیں تو وہ بھی دور ہوگی اس کے بعد میں اس میں ایک چمر روز وارٹر ایٹ کروں گی اور مجھے اب اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ کو اسے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سارے انگیرنز ایک ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے آپ کو اس میں اتنا روز وارٹر ایٹ کرنا ہے تاکہ اچھا سا سمودھ سا پیسٹ دیار ہو جائے جو آپ کے فیس پر اچھے سے اپلائے ہو سکے تو جو میرا پیسٹ ہے وہ تھوڑا سا لیکوڈ فارم میں آگیا ہے تو یہ فیس پر اچھے سے اپلائے نہیں ہو پائے گا تو آپ کو تھوڑا سا اس کو تھک کرنا پڑے گا جو آپ کے فیس پر اچھے سے اپلائے ہو سکے تو میں اس میں تھوڑا سا کون فلار اور ایٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھا سا سموڈ سا کریمی پیس تیار ہو جائے جو آپ کے پیس پر اچھے سا اپلائے ہو سکے تو آپ کو اسے بہت ہی اچھے سا mix کر لینا ہے اور آپ کو دھیان رکھنے کے آپ کو اس کو اچھے سا mix کر لینا ہے تاکہ سموڈ سا پیس تیار ہو جائے اس میں کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے تو دیکھیں میں نے سا اچھے سا mix کر لیا ہے اور اب ہمارا ڈیای ویع پیک ایک دم ریڈی ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں کسے یوز کس طرح سے کرنا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ بہت زیادہ سیمبل ہے یوز کرنے سے پہلے اپنا فیس اچھے سے واش کر لیجئے اور اس کے بعد برش کی ہیلپ سے اپنے پورے فیس پر اس کو اچھے سے اپلائے کر لیجئے یہ دیکھیں اس طریقے سے اپنا پورے فیس پر آپ کو اسے اپلائے کرنا ہے یہ آپ کے فیس پر بریچ کا کام کرے گا اور صرف یہ آپ مارکٹ کی بریچ یوز کرتے ہیں اس سے بہت لوگوں کی سکن پر حام بھی ہو سکتا ہے تو آپ گھر پر ہی ڈی آئی ویپ ڈیچ کر سکتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ نیچول اور ایفیکٹیو ہے اس سے آپ کی سکن کو کوئی حام نہیں ہوگا بلکہ آپ کی سکن کی ساری فرمز دور ہوگی اور آپ کو وائٹن برائٹن اور گلوئن سکن ملے گی تو آپ کو اس پیک کو اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک اچھے سے اپنے فیس کی مساج کرنے اور آپ کو سمودلی مساج کرنے اپنے فیس کو رگڑنا نہیں ہے کم سے کم ایک سے دو منٹ تک اچھے سے مساج کرنی ہے مساج کرنے سے آپ کی سکن کا بلڈ سارکولیشن بڑھے گا سکن سے ڈیچ سکن ریموو ہوگی اور آپ کی سکن نیچولی گلوئنگ ہو جائے گی ایک سے دو منٹ تک اچھے سے مساج کرنے کے بعد آپ کو اس پیک کو کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے ہی سوکھنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد نورمل کوٹر سے اپنا فیس اچھے سے واش کر لینا پہلے ہی یوز میں آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن بہت زیادہ سوف سمودھ فیل کر رہی ہے شائنی فیل کر رہی ہے اگر آپ اسے ریگلر ریس کرو گے تو آپ کو بہت ہی اچھے ریزلز ملیں گے اس کے تو ایک سے دو منٹ تک اچھے سے مساج کرنے کے بعد پیک کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد اپنا فیس اچھے سے واش کر لیجئے تو میں نے اپنا فیس اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کے پہلے ہی اسے میری سکن بہت زیادہ سوف سمودھ فیل کر رہی ہے بہت زیادہ شائنی نظر آرہی ہے تو آپ اس ڈیای وی پیک کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ کی سکن میں داگ دھبے ایکنے پر چھائنیوں کی پرابیم ہے ٹائنے کی پرابیم ہے آپ کی سکن پر کوئی شائن نہیں ہے آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل فیل کر رہی ہے یہ آپ کی سکن کو وائٹن برائٹن بنائے گا گروئنگ بنائے گا آپ کی سکن کی ساری پرابیمس کو دور کرے گا اور آپ کو سپوٹلس سکن ملے گی تو گائز آپ اس ڈیای وی پیک کو ضرور ٹرائے کیجئے تو آج کے لئے سے کتنا ہی اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز میرے چانہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شئر کرنے نہ بھولیں میں ملوں گی آپ کو اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی ٹیک کیل